جو بہت سارے جو فرنچ سولجر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اس وقت بھارت چاہ کیا رہا ہے خطے میں کوئی تھانے دار بننا چاہ رہا ہے یہاں کا کوئی بڑیرہ بننا چاہ رہا ہے کیا چاہ رہا ہے ریپبلک ڈے بے پریڈ بھی کریں گے عجید دوول صاحب جو کہ ان کے نیشنل سیکیوریشی ایڈوائزر ہیں انہوں نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑے اب وقت نہیں آ گیا کہ اس بھارت کو اس ملک کو دہشتگرد ملک ڈیکلیر کر دینا چاہیے قرار دے دینا چاہیے لیکن یہ تو ایک طرف اس کے ساتھ ہی یہ بھی ڈیویلپنٹ نظر آ رہی ہے کہ ٹوینٹی سکس رافیل اور سکس نیوکلیر پلانٹس کی بات کی جاری ہے ہر سال یہ بڑا امپورٹنٹن کا دے ہوتا ہے اس میں اپنے ملیٹری پار یہ شو کرتے ہیں اور آزاد کشمیر جو ہمارا ہے اس کو بھی ہم واپس انڈستان میں حضب کر لیں یہ ان کا اوپن سٹیٹمنٹ ہے ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں دنیا کے کسی بڑے ملک کے سربراہ حکومت یا سربراہ ملکت کو وہاں برمہ مانے خزوجی کی طور پر بلائیں اس مرتبہ جو تھیم ہے ریپبلک ڈے کا وہ ہے جناب انڈیا مدر آف ڈیموکرسی انڈس سب سے بڑھ کے جو بات ہے جو چیز اور مزید سمجھنے والی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے انڈیا کی طرف سے ہمیں ایک نئی چیز یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ انہوں نے اب یہ ایک ٹرینٹ بنا لیا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ اس کو لے کر روڈ پر نکلتے ہیں تو ایک طرف تو یہ کھلے عام ان کی یہ ایک فلسفہ سٹریٹیجک ڈیفنس جیسے وہ کہتے ہیں اوفینسیو ڈیفنس اس کو یہ چل رہا ہے یہ جو ٹرینٹ ہے یہ انڈیا نے ہی بنایا ہے اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ایسا نظر آ رہا ہے وہ ہر جگہ ہر طرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کریں گے اس وقت ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے ریپبلک دے پر فرنچ پریزیڈنٹ مستر مارک کراون جو کہ انڈیا پہنچے ہیں اور چیف گیسٹ ہیں اس ریپبلک دے پر ان کا اور انڈیا کے پرائم منسٹر نیرندر موڈی صاحب کا ایک ایسا روڈ شو نظر آیا ہے کہ جس پہ دنیا کے بڑے لیڈرز روڈ شو پر ہمیں نظر آئے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشگپیاں کرتے ہوئے چندر مندر سے لے کے اور ہوا محل میں وہ رکیں گے موڈی صاحب ان کو پرائیوٹ ڈینر دیں گے اور سب سے بڑھ کے جو بات ہے جو چیز اور مزید سمجھنے والی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جتنے بھی جو بہت سارے جو فرنچ سولجر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اس وقت اور وہ اپنی جو ہے وہ ریپبلک دے پرائیڈ بھی کریں گے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو سو وہ اپنی پرائیڈ شریٹ بھی کریں گے اور جسے وہ کہتے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے پتا چلا ہے کہ شاید کوئی انڈیا میں پیدا ہوا کوئی نپال میں پیدا ہوا ٹھیک ہے جی اور جو خاتون جو اس کو لیڈ کر رہی ہے سارے کنٹینجنٹ کو وہ خاتون ہے اور پھر وہ زاری بات ہے فرنچ ائر فورس کے لوگ بھی آیا ہوں ہیں رہا فیل لے کے تو یہ ایک بڑی چیز ہے بھائی یہ ایک بڑی نیکس لیول کا ریلیشنشپ ہے اور یہ آپ کو پتا چلے گا جب آپ پاکستان جو ہے پاکستان کو کیسے پتا چلے گا پاکستان کو ایسے پتا چلے گا کہ پاکستان میں تو سوائے نفرت کے فرانس کے لیے وہی کچھ نہیں جاتا تو بھی فرانک وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا ٹی ایل پی طریقے لبیک پاکستان جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکال دے ورنہ ہم جو ہے نا پھر آپ کو بددوست کریں گے حکومت گڑے گٹے آج بیگری جا کے ترلے کرنے لگ بھی سر یہ نہ کریں سر وہ نہ کریں اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کونسی ایسی حکومت ہے جو کہہ سکتی ہے اپنی لوگوں کو ترلے کرے گی کہ خدا کے لیے فرانچ سفیر کو نکالنے پر میں مجبور نہ کریں کیونکہ فرانس یورپ نے ہمیں جی ایس پی پلاس سٹیٹس دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی ایک سپورٹس بڑھا سکتے ہیں اگر وہ سٹیٹس نہ دے لیکن یہ تو ایک طرف اس کے ساتھ ہی یہ بھی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے کہ ٹوئنٹی سکس رافیل اور سکس نیوکلئر پلانٹس کی بات کی جاری ہے تو آئیے ذرا اس کو ڈسکس کیے لیتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑا دن انڈیا کا اور اس پر پریزیڈنٹ میکرون موجود ہیں انڈیا میں اس میں کیا کیا صورتحال سامنے ہیں سب سے پہلے تو جس وقت پریزیڈنٹ میکرون انڈیا پہنچے تو جائپور میں ان کا جیسا استقبال کیا گیا جیسا ان کو ویلکم کیا گیا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی کم ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا میں دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا کی طرف سے ہمیں ایک نئی چیز یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ انہوں نے اب یہ ایک ٹرنٹ بنا لیا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ اس کو لے کر روڈ پر نکلتے ہیں ایک روڈ شو کیا جاتا ہے بھارت کے وزیر آزم نریندر مودی صاحب کے ساتھ ہر دنیا کا بڑا لیڈر جیپ پر کھڑا ہوتا ہے اور جیپ پر وہ نکلتے ہیں اپنے روڈ پر روڈ کے دونوں اطراف ان کی عوام ہوتی ہے اور ان کے پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاری ہوتی ہیں اور ان کے حق میں سلوگن سننے کو اس وقت مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس روڈ شو میں ایک ایسا بھارت کا کلچر اور وہاں کی رپریزنٹیشن نظر آتی ہے کہ جس کو پوری دنیا دیکھے تو دیکھیں کیا یہ ایک بڑی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے لیڈرز اس طریقے سے بھارت کی سڑکوں پر جیپ میں سفر کرتے ہیں ان کے وزیر آزم کے ساتھ نظر آئیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب پہنچے تھے یو اے ای کے جو لیڈر ہیں وہاں کے ایڈ تو وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اسی طریقے سے بھارت کے وزیر آزم نریندر مودی ان کے ساتھ بھی گلے ملتے ہوئے روڈ شو کرتے ہوئے اور روڈ پر جیپ میں جب نکلتے ہیں تو دوروں طرف سے لوگ عوام سڑک پر موجود ہوتے ہیں پھولوں کی پتھیاں نچاور ہو رہی ہوتی ہیں یہ جو ٹرینڈ ہے یہ انڈیا نہیں بنایا ہے اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ اچھا اس سے کیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو وہ ریلیشن بنا رہے ہیں کنٹریز کے ساتھ اور لیڈرز کو تو وہ صرف اس حد تک نہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو بائی لیٹرال ریلیشنز ہو رہے ہیں اور ڈیل ہو رہی ہیں نہیں وہ ان کو اپنے عوام تک لے گئیں اپنے لوگوں تک لے گئیں وہ اتنے گہرے ٹائز کر رہے ہیں اچھا جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم ریپبلک دے کی اور بات کریں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بتاؤں گی شاید آپ کو اس سے پہلے نہ پتا ہوں شاید پتا بھی ہوں کچھ بڑی ایسے پوائنٹس میں ہیں لیکن سب سے پہلے تو اس ڈیل کی بات کرتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جب جائپور پہنچے ہیں پریزیڈنٹ میکرون تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور وزیراعظم موڈی نے ان کے ساتھ کئی جگہوں پر ان کو لے کر گئے جہاں پہ کہ سیونٹین سینچری کا ایک فوٹ ہے وہاں پر وہ لے کر گئے اور اس کے علاوہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور میٹنگ میں یہ بات کہی جاری ہے کہ بہت ہی اہم پوائنٹس ڈسکس ہوئیں جس میں ٹوئنٹی سکس فرنچ رافیل فائٹر اے کرافٹ کی ڈیل کی بھی بات کی گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ میکرون انڈیا پہنچے ہوئے ہیں وہ چیف گیسٹوں ہیں ہی ریپبلک دے پر ہمیشہ ہوتے ہیں اس سے پہلے لسی سی بھی تھے اور بھی ہر ریپبلک دے پر ان کا دنیا کا کوئی نہ کوئی بڑا پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ کوئی نہ کوئی لیڈر ان کا چیف گیسٹ ہوتا ہے موسیقی